یہ اس موسمِ بہار میں تشریف لائیں یہ ہمارے لئے ان کی کرم فرمائی ہے ذرہ نوازی ہے احسان ہے جتنا بھی شکر کریں کمائیں نہ پوچھ ان خرک پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لئے بیٹھیں اپنی آستینوں میں حضرت ڈائس پر الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي لا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا و نشہد ان سجدنا و سندنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربك الاكرم الذي علم بالقلم خلق الانسان علمه علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَازُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِیتًا میرے محترم مزرگوں اور دوستوں اور قابل قدر میری محترم خواتین مائیں اور بہنیں یہ نششت ہماری اور آپ کی جو بیٹھک ہوئی ہے یہ قرآن کریم کی نسبت پر ہوئی ہے اس لیے کچھ باتیں اس زمن میں عرض کی جائیں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے بہت فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے ہر نیکی میں شر ہے اور یوں سمجھئے نیکی کو ہم خیر کو شر کے ساتھ ملا دیتے ہیں کبھی کبھی خیر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی فکر چھوڑ دیتا ہے خیر کے کام میں آگے بڑھتا ہے لیکن ہمارا ایمان کس سے باقی رہتا ہے بہت سکون کے ساتھ ہمارا ایمان جو ہے ثابت قدم ایمان پر رہنے کے لیے جو حالات زمانہ فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں اس میں ہم کو اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے باقاعدہ علماء نے المسبتات فی الفتن کے بارے میں کتابیں لکھی لیں کہ فتنوں کے زمانوں میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے کیا اصول ہیں اور کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے یہی چند باتیں ارز کرتا ہوں کہ آج ملکی پیمانے پر اور یوں سمجھئے کہ انٹرنیشنل طور پر مسلمانوں کے پر جو افتاد ہے اور جو فتنے ہیں خیر سے رکاوٹوں کے جو اسباب مہیا ہے خود ہماری طرف سے بھی دشمنان دین کی طرف سے بھی دشمنان اسلام کی طرف سے بھی ایسے طریقے پر ایسے وقت میں ہر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے چنانچہ جب تک آدمی اپنے ایمان کی فکر نہیں کرے گا دوستو اور میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں کالیجز یونیورسٹیاں اسکول بہت کھل گئے لیکن پہلے ان کے دمانے سے لیکن آج تربیتگاہ کوئی نہیں کھلی ہوئی ہے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے بچیوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے نہ ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی اس طریقے کا بیان ہوتا ہے نہ ہمیں اس طریقے کی ہماری کاوش اور محنت ہوتی ہے کہ ہم جہاں علم سیکھیں علم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں آپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین سب قرآن کے پورے حافظ نہیں تھے کوئی دو پارہ کا حافظ تھا کوئی چار پارے کا حافظ تھا کوئی چند صورتوں کا حافظ تھا لیکن تربیت سب کی ہوئی تھی سب جو ہے دین کے پر مر مٹنے والے تھے اور دین اپنے اندر سجانے والے تھے اور سر سے پیر تک دین دین پر چلنے والے تھے اس لیے ان کی تربیت تھی علم کا مسئلہ عجیب تھا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی کام میں لگے ہوئے تھے ایک صحابی آئے اور وہ معاد ابن جبل رضی اللہ تعالی اور دائر عمر میں بہت چھوٹے تھے انہوں نے سلام کیا تو مشغولی کی وجہ سے جواب نہیں دے سکے یعنی سنے ہی نہیں آدمی جب کہیں متفکر ہوتا ہے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو آنے دوسری مرتبہ کیا پھر تیسری مرتبہ سلام کیا جواب نہیں ملا تو وہ واپس چلے گئے پھر کچھ دیر کے بعد اچانک کی میرے کچھ کان میں آواز آ رہی تھی وہ کیا تھی درہ سا احساس ہوا سیدنا عمر فاروق سکون کا ماہ القائم آپ لوگ کھڑے نہ رہے ہیں حضرت کی طبیعت پہ اثر ہو جا رہا آواز بلکل نہ کریں آواز نہ آئے تھوڑا سا چند منٹ سنیے لیکن غور سے سنیے باتیں متفرک رہیں گے لیکن کام کی رہیں تو وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پوچھا کون صاحب آئے تھے کسی سے پوچھا تو پتا چلا کہ معاد بن جبل آئے تھی وہ آئے ان کو بلایا اور کہا بھئی آ کے پھر کیوں چلے گئے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی کے گھر پر آپ جاؤ اور تین مرتبہ اس کو سلام کرو اور وہاں سے اجادت نہ ملے جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ وہاں ڈٹ کر کھڑے مت رہ اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کسی کام میں مشغول ہیں آپ کی طرف سے جواب نہیں ملا تو میں چلا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا اور صحابہ آگے فرما بھئی کوئی اور جانتا ہے روایت کو کوئی گواہی دیتا ہے اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور بلکہ جتنے انساری صحابی تھے سب نے کہا ہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دیکھا آپ نے اب یہاں بداہر یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہیں اتنے بڑے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا یا معلوم ہونے کے بعد اس قدر انہوں نے باقاعدہ لوگوں سے کہا کہ گواہ لاؤ یہ گواہی اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی عام طور پر نہ بیان کی جائے بلکہ بہت احتیاز سے بیان کرنا چاہیے کہ کوئی لفظ اس کا چھوٹے گواہی ماغی ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کوئی بھی سنائے تو ہر آدمی سننے کے لئے تیار تو یہ کہہ رہا تھا لیکن ہر صحابی کی تربیت ہوئی تھی ہر صحابی کم و بیش علم رکھتا تھا لیکن تربیت کا امام تھا چنانچہ آج آج فقدان دوستو اسی بات کا ہے کہ تربیت گاہیں نہیں گھر سے لے کر مدرسے تک اسکول تک آج گھر میں بھی بچے کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتے یا خلاف شرعہ کام کرتے ہیں خلاف شرعہ زندگی گزارتے ہیں ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی بچوں ہی سے ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر یہ بچے آگے جائے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ درسگاہیں اور ہماری یہ مدرسے جہاں ہیں یہ کافی نہیں ہیں اس کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور اس پر ہم سب ذمہ داران کو توجہ کرنا چاہیے سارے سرپرستان کو توجہ کرنا چاہیے کہ باقاعدہ علم کے ساتھ ساتھ علم تھوڑا ہو لیکن عمل ہو اور عمل کے ساتھ اس کی تربیت ہو اس کی نگار صحیح کر دی گئی ہو اس کا کان صحیح کر دیا گیا ہو آج دوستو کتنا بڑا فتنہ ہے موبائل کس قدر آپ جانتے ہیں کہ رات رات بھر یہ ہمارے بچے جو ابھی نونحال آگے بڑھ سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے سائنسی دور ہے اور ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بڑی اجادات لے کر ہوتا ہے لیکن ہمارے بچے وہ پیچھے جا رہے ہیں اور اپنی راتوں کو اپنی رات گماتے ہیں اپنا دن گواتے ہیں دن سونے میں جاتا ہے اور رات جگنے میں جاتی ہے اور اس طریقے سے ان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے نہ پڑھنے کی فکر ہوتی ہے اور نہ کسی کی بات ماننے کی فکر ہوتی یہ کیا ہوا یہ معلوم یہ ہوا کہ ہماری طرف سے بہت بڑی کمی تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت فتنوں کے زمانوں میں ایمان کو بچانا کیسے ضروری ہے کس طرح بچایا جا سکتا ہے سب سے پہلے علماء نے جو لکھا اس کا میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں قرآن بقاعدہ تسبیت قلب اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اس قرآن کے دریئے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں گے اور لیکن کب ہوگا جب اس قرآن کو ہم پڑھیں گے لیکن کیسے ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے چنانچہ قرآن سے تعلق کیسے ہوتا ہے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے قرآن والے یہ اللہ کے اہل ہیں جیسے کہا جاتا یہ فلا کے خاندان کے ہیں جناب جناب رسول اللہ کی خاندان کا کوئی آج آج ہم لوگ کتنا اس کی عظمت کریں گے کہ یہ ہمارے سردار کی خاندان کا ہے اور جناب رسول اللہ کی خاندان کا ہے حسنی ہے حسین ہے اور وہ ہمارے جو ہے اپنے بچوں سے بھی دادہ اس کی محبت اس کی عظمت ہوگی وہ کیا ہے یہ اسی لیے جب قرآن سے تعلق ہوگا قرآن والے ہو جائیں گے تو قرآن والے ہو جانے پر یہ آپ اللہ کے اہل میں شامل ہو جائیں گے اللہ کے لوگوں میں مقرب لوگوں میں اور خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا اہل القرآن اہل اللہ وخاص ست ہو اب یہ اہل قرآن آدمی بنے گا کیسے اہل قرآن بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اسی لیے آج دوستو بڑا فقدان ہے صبح اٹھے سب سے پہلے موبائل پر انگلی جاتی ہے سب سے پہلے وارس سب دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے خبریں سنی جاتی ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ صلی اللہ نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی کہ اب سب سے کم جو پڑھنے والے تھے وہ سات دن میں قرآن ختم کرتے تھے اسی لئے سات منزلیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک منزل ایک دن میں قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن آج اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ چالیس دن میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے ورنہ ہمارے دلوں میں زنگ لگ جائے گا اگر ہم چالیس دن میں قرآن نہیں ختم کریں کس قدر ہم کتنا دور ہیں اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم چالیس دن میں قرآن پڑھ ہیں آج چالیس سال میں ہمارا قرآن نہیں ختم ہوتا ہم مسلمان کیسے ہیں اسلام سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہوگا اسی لئے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ قرآن کی تلاوت جو ہے اللہ حوصلہ دے تو سات دن میں ختم کیجئے ایک مہینے میں ختم کیجئے چالیس دن میں ختم کیجئے جو ہے اس طریقے سے روزانہ ایک پارہ پڑھ لیجئے آدھا پارہ پڑھ لیجئے لیکن پڑھئے ایک قرآن پڑھنے کی تلاوت کی اور قرآن پڑھئے تو کیسے پڑھئے تجوید سے پڑھئے ایسا نہیں کہ جیسے ہم نے بچپنے میں کسی دمانے میں سیکھا تھا قرآن اسی انداز سے پڑھے نہیں قرآن تو کہہ رہا ورد تل القرآن ترتیلہ اور ورد تل القرآن ترتیلہ کی تفسیر فرمایا وَجَوْ بِذِل قرآن تجویدہ کَمَا فَسَّرَهُ عَلِي جُن حضرت علی رضی اللہ اس کی تفسیر یہی فرماتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو قرآن ترتیل کا حکم دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ جب آپ حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے اور باقاعدہ جیسے قرآن کا جو لہجہ ہے گانے کے لہجے پر نہیں اور اس انداز سے نہیں پڑھیں گے کہ عین کو جو ہے غین پڑھ لیں اور شین کو ساتھ پڑھ لیں اس انداز سے نہیں بلکہ حروف مخارج حروف کی رعایت کے ساتھ اور حروف کی صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھنا اہل القرآن میں شامل ہونے کا جائے قرآن کے سمجھنے کی کوشش کی جائے مثلا روز آلہ ہم سور فاتحہ پڑھتے ہیں تو سور فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے یہ اہدن السراط المستقیم ہم روز آلہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں تو اللہ سے ہم کیا ماغ رہے ہیں درہا اس کے بارے میں سوچیں غور کریں تو اب قرآن کا سمجھنا یہ تیسرے نمبر پر ہوگا اب سمجھ اگر ضروری نہیں کہ آپ عالم ہو جائیں عالم اسطلاحی ہو جائیں لیکن آپ قرآن کی بات پوچھیں لوگوں سے پوچھ لیں جاننے والوں سے پوچھ لیں اب یہی ہے کسی باخبر سے آپ پوچھا کیجی تو پوچھنے کا پوچھ کر علم حاصل کرنے جہاں کتاب پڑھنے اور کسی کو استاد بنا کر اور کسی سے پوچھ پوچھ کر اس لیے کہ صحابہ جو حافظ ہوئے تھے پوچھ پوچھ کر ہوئے تھے چنانچہ ایک صحابی ہے جو ہے آس سقفی کر کے عثمان ابن آس سقفی وہ صحابی چھوٹے تھے بہت عمر میں چھوٹے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے ان کو فرمایا جب وہ ان کا قبیلہ آیا کمبہ آیا تو فرمایا کہ اس میں کون قرآن دادہ جانتا ہے تو عثمان سقفی نے کہا کہ میں اتنا قرآن یاد کر لیا ہوں تو وہاں جو ان کے خاندان تو ایسا کرتے تھے جب کہی جانا ہوتا تھا چھوٹوں کی ڈیوٹی کر دی جاتی ان کو ڈیوٹی پر لگا دیا کہ سامان کی حفاظت کرو ہم جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ 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 سے ملاقات ہو جاتی تو ان سے پوچھ کر قرآن یاد کر لیتے یا کوئی بھی صحابی مل جاتا اور اگر اس کو قرآن یاد ہوتا تو اس سے پوچھ پوچھ کر ہم یاد کر لیتے یہ ہمارا روز کا طریقہ تھا اس لئے ہمیں قرآن زیادہ یاد دیکھ اس لئے آپ عمر قرآن پر عمل کرنا ہاں جو بھی سمجھا جائے صرف برائے معلومات نہیں بلکہ عمل کرنے کی نیت سے وہ قرآن کو پڑھا جائے قرآن پڑھا جائے اچھے طریقے سے پڑھا جائے اور تیسرے نمبر پر قرآن کو سمجھا جائے اور چوتھے نمبر پر قرآن پر عمل کیا جائے اور پانچمے نمبر پر قرآن کی دعوت دی جائے یہ جو آپ نے سمجھا ہے جو آپ نے کسی سے پوچھا ہے یہ کم از کم اپنے بچوں کو اپنے خاندان والوں کو اپنے چھوٹوں کو آپ اس کی دعوت دیں دعوت سے آپ کا عمل اور مضبوط ہوگا اس لیے کہ دائی کبھی مدعو نہیں ہوتا آج یہ امت دائی نہیں بنی ہے اس لیے مدعو ہو رہی ہے مغربیت کی یورپ کی اور وہاں کے لوگوں کے جو بھی مشن آتا ہے اس مشن کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں اس لیے کہ یہ قوم جب تک دائی تھی تب تک تو مدعو نہیں بنی اور جب مدعو بن گئی تو اب دائی نہیں رہی اس لیے دعوت دینا بھی یہ پاس صفتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم اہل القرآن میں داخل ہو جائیں دوستو یہی وجہ ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ جنت بہت آسان آسان بھی ہے مشکل بھی ہے جب بھی کوئی مرتبہ ملتا ہے تو وہ بڑی مشکلوں سے ملتا ہے چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سکون کم ملے گا راحت ہم کو کم ملے گی کبھی آپ یعنی یہ کہا جاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو ہم کو سکون کم ملے گا فرمایا کہ ہمیشہ یہ کیا ہوگا کہ آدمی انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی فرمایا کہ راحت کم ملے گی حین یزاؤ اول قدم ہی فی الجنہ جس وقت وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا تب جا کر سکون کا سانس لے گا اب سکون کا سانس جو لے گا تو اس کو سور عراف میں اللہ تعالی نے فرمایا وہاں پہنچنے کے بعد انسان کیا کہے گا یہ کہے گا کہ ہم تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے یہ اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے چنانچہ یہ منزل بمنزل اٹکتے اٹکتے وہاں تک پہنچا اور جنت میں پہنچ گیا اب سکون کا سانس لیا اب مشقتیں ختم اب بیماریاں ختم اب جو ہے سارے جو ہے غموم حموم اور فکریں سب کی سب ختم ہو گئی جنت میں جانے کے بعد تو دوستو اس لیے یہاں آپ راحت نہ تلاش کریں یہاں تو مشقت اختیار کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے اہل القرآن میں شامل ہونے کے لیے آپ یہ پانچ صفتوں کا ہم سب تجزیہ کر کے اور پانچ صفتیں اپنے اندر جمع کرنی کی کوشش کریں تو ایک تو میں نے جو ہے عرض کیا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے سب سے پہلا نسخہ ہے قرآن سے جوڑا جائے اپنے کو قرآن کے احکامات سے اپنے کو وابستہ کیا جائے اور قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا جائے اس لیے کی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں یہی شکایت نہ کریں گے وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا رسول ارز کریں گے کہ اے میرے رب اے میرے پربردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جب اللہ کے رسول بتائیے اگر شکایت کرنے پر آ جائیں تو کیا ان کی شکایت سنی نہیں جائے گی ان کی شکایت بدرجہ اولا سنی جائے گی اب ظاہر ہے کہ اگر شکایت سن لی گئی ہمارے بارے میں تو خسرت دنیا وَالآخرہ دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں ہماری ہو جائے گی اس لیے سب سے پہلے قرآن سے تعلق جوڑا جائے گی دوسرے نمبر پر دوستو انبیاء اور صحابہ کے قصے سنے جائیں اس سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ ہوگا قرآن جو ہے باقاعدہ کہہ رہا ہے وَكُلَّنَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرِّسُلْ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادًا کہ ہم جو ہے رسول کی خبروں میں سے ہر ایک کو آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہم ثابت قدم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں تو ثابت قدم رہنے میں ایمان پر انبیاء کے قصوں کا باقاعدہ ہاں ایسا ہے چنانچہ بعد جو ہے لوگوں نے لکھا کہ وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اگر واقعات پڑھے جائیں تو آج جو مسلمان اقلیت میں ہے یہ اقلیت کا نمونہ اس میں مل جائے گا آپ دیکھئے انہوں کیسے کیسے جو ہے وہ حالات سے دوچار ہوئے آج اقلیت بھی انہی حالات سے دوچار ہو رہی لہذا اب ایسی صورت میں ہم کو اور آپ کو کیا سوچنا ہے کی انبیاء کے قصے سنے جائے انبیاء کے قصے پڑھے جائے اور دیکھیں اللہ کے محبوب ہیں نبی اور اس قدر محبوب ہونے کے باوجود کس قدر مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں حتی اللہ کے رسول صلی اللہ لیکن سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ کو بہت زیادہ ستایا گیا ایزائیں پہنچائی گئی تو اب وہ قصہ سنا جائے اور قصہ جو ہے پڑھا جائے اور عبرت کی نیت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کا ہم کو انشاءاللہ اس کی خوشخبری ملے گی اور ایمان اس حالت میں ہم جائیں گے کہ ایمان کو بچا کر لے کر جائیں گے اور ایمان دوستو ایسا سرمایہ ہے کہ اگر ہم اس کو بچا لے گئے تو ہماری آخرت تو بن جائے گی اور اگر ایمان کا کہیں سودہ ہم نے کر لیا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ یہ پیش آئے اس لیے کہ اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنی دنیا کو آباد کرے ایمان بیچ کر اپنی دنیا کو آباد کرے آخرت کو میں خسارہ اٹھا کر یہ ایسا نہیں ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَلْ نُنبِّئُكُم بِالْاقْسَرِينَ اَعْمَالَ الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُم فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُسْنُونَ سُنَعَ اس میں ہم داخل نہ ہونے پائیں تو ایک یہ ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر دوستو قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن سے تعلق ہو اس قرآن پر عمل ہونا چاہیے قرآن پر عمل ہونا چاہیے بہت مختصر انداد میں بات کو ختم کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے آیتِ کریمہ پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِیتَ اگر یہ لوگ ان کاموں کو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اگر کر لے جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور ان کے لئے ثابت قدم رہنے کا مضبوط ذریعہ ہوگا چنانچہ اب اگر عمل کی دنیا ہماری آباد رہے دوستو غور سے سنیں کہ عمل کی دنیا اگر آباد ہو جائے صرف علم برائے علم نہ رہے آواز پست رکھیں ثابت قدم رہنے کا نسخہ ہمیں مل جائے اس لئے کیا ہونا چاہیے کہ عمل کر رہے بات سے زیادہ عمل کر آج ہمارے باتیں زیادہ ہوتی ہیں چاہے ہم ہو چاہے آپ ہوں اور چاہے خواز کا مجمعہ ہو چاہے اور عمل کم ہوتا ہے اس لئے اس فکر کو ہم اوڑھیں اپنے لئے اور اپنی اس لئے کہ دوستو حضرت ثاندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ واز کا مقصد ہے اپنی کمیوں کو سامنے کرنا اور جس کو اللہ جس کے عیوب سامنے آ جائیں وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس پردہ پڑ گیا اور اس کو عیوب نظر نہیں آ رہا کہہ رہا میں کونسی بات غلط کہتا ہوں اب یہ اسی پر رہ جائے مستقل تو دوستو یہ شخص محروم قسمت ہے اس لئے کہ اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آ رہے تو تیسرا عمل کی دنیا آباد ہونا چاہیے دوستو تو چوتھی چیز ہے دعا دعا کسرس سے کرنا چاہیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا کر رہے ہیں دیکھئے نبی ہے نا نبی دعا کر رہے ہیں جبکہ ان کے خیر پر رہنے کی اور ان کے ثابت قدم رہنے میں کون سا شبا لیکن امت کو سکھانے کے لئے فرماتے یا مصرف القلوب سرف قلوبنا على تعات یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دین جو ہے اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے قلوب کو ہمارے دین پر ثابت قدم رکھئے ہم دین کو دین سمجھ کر اسی پر پوری زندگی عمل کرتے رہے اگر یہ دعا ہم نے کی تو انشاءاللہ دیکھئے پھر آج یہ فتنہ ہمارے لئے مزر نہیں ہوگا ورنہ دوستو دجالی فتنوں کی ابتدا ہوگی اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں اور صبح و شام آ رہے ہیں اب ایسے وقت میں جو ہے آپ کہیں گے حکومت پیچھے پڑی ہوئی لیکن درحقیقت وہ فتنہ ہے اور وہ ہمارے ڈگر سے ہٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ نے دوسروں کو مسلط کر رکھا ہے اس لیے ہم سب اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھاکیں اور اپنے دیکھیں کہ ہمارا دامن کن کن صفات سے خالی ہے اس دامن کو جو ہے اس دامن کو ان صفات کو اس دامن میں جمع کرنی کی کوشش کریں آج دوستو یہی چار باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ آج اس فتنوں کے دور میں قرآن سے وابستگی ہو قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط ہو اور قرآن سے تعلق مضبوط ہونی کی وہ پانچ شکلیں میں نے بتائی وہ ہو اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کی قصے بیان کیے جائیں بڑھا عجیب مسئلہ ہے پہلے ہمارے بوڑھی عورت ہیں آج تو نہ باپ کو فرصت نہ ماں کو فرصت اپنے بچوں کو کچھ سنانی بچ آپ باپ اس وقت آتا ہے بیٹا اس وقت آتا ہے جب باپ سو چکا ہوتا ہے اور اس وقت جاتا ہے جب بیٹا سوتا رہتا ہے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوتی کون سی بات نصیحت کی وہ اس کو کرے گا ظاہر ہے کہ بڑا علمیہ ہے دوستو اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ وہ بچہ کالج میں پڑھ لے مدرسے میں پڑھ لے جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں متفقر نہیں ہوں گے تب تک وہ بچہ ہمارا ہیرہ نہیں بنے گا اور خوش کسبت انسان نہیں بنے گا اور پھر وہ ہمارے لئے زخیر آخرت اس وقت بنے گا جب ہم اس کی تربیت کے در پہ آج پوری دنیا وہاں تو ان کے کالیجوں میں ان کے یونیورسٹیوں میں تو سکھایا جاتا ہمیں اس سے بچانا ہے پڑھانا بھی ہے ہمیں اس کی نگاہوں کو غلطی نگاہوں کو ساف ستھرا رکھنا ہے جیسا اسلام چاہتا ہے اس انداز سے اپنے بچوں کو کالیجوں میں بھی بیجنا ہے مدرسوں میں بھی بیجنا ہے اس ماحول میں جہاں ماحول ہر وقت جو اس وقت آگ جل نہیں ہو اور اپنے بچوں کو ہم نصیحت نہ کریں اپنے بچوں کی فکر نہ کریں تو دوستو بڑا علمیاں ہے اس لیے صاحب اولاد ہو جانا جہاں ایک نعمت ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ مسئول ہوں گے اگر ہم جو ہے جو آپ کا ماتحت ہے اس کے متعلق سوال نے سیکھا نہیں تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس بچے کی فکر کیوں نہیں جتنا ہم سے امکان تھا اتنا ہم تو کوشش کرتے اس لیے دوستو ذرا سا اپنے بچوں کے بارے میں ہم فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن والے بنیں قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور جو بچے حافظ ہو گئے مائن سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ بچے صرف اپنے حفظ پر اکتفا نہ کریں بلکہ آگے ابھی میدان باقی ہے آگے میدان ہے کہ اس قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے بعد اس کے معانی کو اتارنا ہے دل میں اس پر عمل کرنا ہے صبح و شام سونا نہیں ہوگا آج امت فجر کے بعد جو برکت کا وقت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے باقاعدہ فرما اللہ ہمارے لئے صبح میں برکت ڈال دے آج ہم سونے کے نظر اپنی برکت کو ڈال دیتے اس لئے نہ معیشت میں ہمارے برکت ہوتی ہے نہ عمر میں برکت ہوتی ہے نہ اخلاق میں برکت ہوتی ہے کسی اعتبار سے صفات میں برکت نہیں ہوتی اس لئے کہ ہم نے تو صبح سونے کے نظر کر دی اور جب شام کو رات کو جگیں گے تو صبح کو اٹھ کر کیسے اپنی صفات کو مجلہ کریں گے اللہ ہم